بسم اللہ الرحمن الرحیم روزہ صرف روزہ داروں کے لئے مقصود ہوگا اس سے روزہ داروں کی سواب کوئی اور نہیں گزرے گا یہ زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو وہ قرآن دیتا ہے بخشنے پی آئے جب امت کے گناہوں کو توفہ میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے روزہ کی حالت میں جب تم اللہ کے سامنے ہاتھ پھلاتے ہو تو اللہ تمہیں خالی نہیں ہاتھ لوٹنے دیتا اگر وہ ویسے ہی تمہاری دعاوں کو قبول کر سکتا ہے تو کیا روزہ میں کی گئی دعا کو اللہ رد کرے گا کبھی نہیں وہ ضرور تمہاری ہر دعا قبول کرے گا ہر صبر کا عجر ملے گا بس اپنا یقین برقرار رکھو ہر حاجت پر ہر دعا پوری ہوگی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا ایسی طاقت ہے جو پہاڑوں کو بھی سر کر سکتی ہے دعا نصیب بدل سکتی ہے جو چھین گیا وہ واپس لٹا سکتی ہے جس کی ہونے کا گمان نہ ہو اسے پورا کر سکتی ہے دعا غم کو مسکرات میں بدل سکتی ہے دعا اللہ کو منانے کی طاقت رکھتی ہے اور دعا لاحاصل کو حاصل بنا سکتی ہے ایک کن پر قادر اللہ جتنے بھی دل جتنے بھی سبر جتنے بھی آنکھیں جتنے بھی آنسو جتنے بھی سسکیاں جتنے بھی التجائیں جتنے بھی امیدیں جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں میرے اللہ اس نمزان میں سب کے حق میں بہترین فیصلے فرما دے سب کے دلوں کو مطمئن کر دے نظر رحمت فرما دے میرے محبوب سبر اے کن کے مالک اے میرے پروردگار جتنے بھی دل جتنے بھی سبر جتنے بھی آنکھیں جتنے بھی آنسو جتنے بھی امیدیں جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں ان کے لئے کوئی ایسا دروازہ کھول دے جن کی وسط انہیں حیران کر دے اور انہیں مسکرانے کی اتنی وجہات بھیج کہ وہ اگلی بار روئے تو وہ خوشی کی آنسو ہوں نہ جانے کون پرشاند ہیں میرے اپنوں میں جو مجھے یوں بے سکونی ہو رہی ہے اے اللہ پاک میرے والدین میرے بہن بھائی میری اولاد اور مجھ سے جڑے اور ہر رشتے کو اپنے رحیم سے ان کی تکلیف اور پرشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائیں جنہیں تو حدیعت فرماتا ہے اور وہ جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ کو تو قبول کرتے ہیں جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور جن پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے اے اللہ موت سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما اور موت کے وقت ہم سب پر رحم فرما اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا اور قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اے میر پرودگار تمام مسلمانوں پر کن فرما دیں ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے دلوں کو بھی جینس کون اور دمنان نصیب ہو جائے بہت سی ببرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یا اللہ ہم سب کو اور ہم ساتھ چڑے ہوئے جتنے میں رشتے دار ہیں سب کو بے شمار رحمتوں کے سائے میں رکھنا اے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بے شمار رحمتوں کے سائے میں رکھنا اے میر پرودگار فلسطین کے مسلمانوں پر ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں ان کو رکھنا ظاہری باطنی روحانی جسمانی تکلیر سے محفوظ رکھنا اور اپنے علاوہ کسی اور کا مداج نہ کرنا ان کو اے میر پرودگار ہمیشہ ان پر اپنی رحمت کا سائے قائم رکھنا اے رب کریم ان کو کسی کا محتاج نہ بنانا اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اے میر پرودگار اے میر پیارے اللہ ہم سب تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو نے پرسکیون نیند ہمیں دی اور ہر دن ہمارا روشن ہمیں اطاق کیا ہماری دعا ہے ہمیں نیک بنا دے ہمیں نیک اچھا انسان بنا دے ہمیں ایسا بنا دے جیسا آپ چاہتے ہیں اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں چاہ خطاق کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا اے ہمارے رب ہم پر وہ بوچ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا تھا اے ہمارے رب ہم پر وہ بوچ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو اور ہم سے درکزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر تو ہی ہمارا مالک ہے ہمیں کافروں کی کون پر غلبہ اطا فرما اے میرے پرودگار یا اللہ اس مبارک مہینے ہی کن فرما دیجئے اسی ہی رمضان میں جو لوگ بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک سالح اولاد دینا اور جن کی اولاد ہیں ان کو ماباب کا فرما بردار بنا دینا اور جن کی ماباب اس دنیا سے رخصت ہو کے ہیں ان کی اولاد کو ان کا جاریہ بنا دینا اے رب العزت ہم سب کے اہل و اعال تاہیات ایمان و آفیت کے ساتھ صحت مند اور ہمیشہ اپنی پناہ میں ہم سب کو رکھنا یا اللہ ہم سب کی اولاد کو دنیا کی ہر فتنے ہر شہر سے محفوظ فرما یا اللہ ہم سب کی اولاد کو ہم سے بھی بہتر زندگی عطا فرما یا اللہ ہم سب کی اولاد کو ہر قدم پر کامیابی عطا فرما یا اللہ ہم سب کی اولاد کو صبر تحمل عزی ایمان کی دولت عطا فرما یا اللہ ہم سب کی اولاد کو لمبی عمر اور خوشحالی عطا فرما یا اللہ ہم سب کی اولاد کو اپنے حق پر قیم رہنے والا بنا دے یا اللہ اس نے بھی مجھے دعا کے لئے کہا اور نہیں کہا سب کی نیک دلی خوش پوری کرنا یا اللہ سلام کا بول بالا ہو یا اللہ جن کو رشتوں کے مسئلے ہیں یا اللہ ان کو نیک رشتیں ان کو یہ بھیج دے یا اللہ جب مرے سامنے قرآن پاک کو زبان پر کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسولہ یا اللہ شہادت کی موت دینا یا اللہ روزہ ہم یہاں رکھیں اور یا اللہ ہماری رفتاری اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر میں ہماری ہو یا اللہ ہر انسان کی نیک دلی خوش پوری کر دے یا اللہ ہم گناہ گار ہیں ہماری توبہ قبول کر لے یا اللہ کشمیر کے جتیمی مسلمان ہیں ان پر ہمیشہ آپ کی رحمت برستی رہے یا اللہ ان پر آپ کی سلامتی ہو ہمیشہ خوش رہیں عباد رہیں وہ لوگ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کے گھر والوں کو ہمیشہ ہر پرشانی مسئیبت اور لوگوں کے شعر حسد اور ناگانی آفہ سے بچانا صحت و تنرستی عطا فرمانا اور اپنی ایمان میں ان کو رکھنا یا اللہ ہمیں بغز کینا حسد سے بچانا ، مجمد حسدس